سواتی مالیوال نے صاف طور پر آم آدمی پارٹی کو ہی گھیرے میں لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دراصل ان کے استیفہ دینے کے بعد جو دلی کمیشن کا آیوگ تھا وہاں پر نہ کیول سیلری کٹ کی جا رہی ہے بلکہ بہت سارے دشواریاں بھی ہیں آپ کیا کہیں گے کمل جی جنوری دو ہزار چوبیس میں سواتی مالیوال جی نے ادخش پت سے استیفہ دیا تھا چھے مہینے سے ادھک کا سمیں ہو چکا ہے کسی بھی آیوگ میں اگر اس کا چیئرمن نہیں ہے تو آیوگ کے اپنے آپ کارے کشلتہ پر پرشنچن ہو جاتا ہے تو شواتی مالیوال جی نے جنوری سے اب تک کوئی یہاں پر چیئرپرسن نہیں آئی اس سے بھی بڑی بات ہے نومبر دو ہزار بائیس میں دو صدق سے تب سے ویکنسی کھا لیا ہے اور ان میں سے ایک دلیت صدق سے ہونا چاہیے اور دلیت صدق سے کا ہونا منڈیٹری ہے تو یہ تو شواتی مالیوال جی نے ٹھیک آج سوال اٹھائے لیکن اگر میں دیکھوں تو یہ تو پہلے سے ہی کام دھنگ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جب دلیت صدق سے نومبر دو ہزار بائیس سے نہیں ہے تو آیوگ کی منڈیٹری کنڈیشن نہیں ہے تو آیوگ اپنے آپ میں ڈیفنگ ہو جاتا ہے لیکن آج جس طرح سے انہوں نے سوال اٹھائے ہیں آیوگ کے اندر جو کرمچاری بہنیں ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو کی ایسید اٹھائک سے پیڑت ہیں یا جو اپنے گھر میں جن کو سوشت کیا گیا ان کو یہاں پر کام پر رکھا گیا ہے تو یہ بہنیں اپنے گھر میں سنگل پیرنٹس بھی ہیں اپنے گھر کی ارننگ ہیڈ بھی ہیں جو کی اپنے کماتی ہیں اور اس سے پریوار چلتا ہے آج جس طرح سے جو کانٹیکچول ایمپلائیز ہیں ان کو نکالنے کا نوٹیس دے دیا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے سیلڈی نہیں دی گئی ہے ساری ہیلپ لائن بند ہیں اور جو ریسکیو ٹیم سے وہ بند ہیں کوٹ میں ملے والی جو ایڈوکیٹ کی ہیلپ ہے وہ بھی بند ہیں تو دلی کی جو مہلاؤں ہیں ان کے لیے اداسینتہ کا رویہ کے جیوال صاحب کا پہلے سرا ہے لیکن یہ تو ان سیٹی ایک کے اندر ایک بہت بڑا پرویزن ہے کہ ویمن کمیشن بہت سٹرونگ ہونا چاہیے تو قانون کا مجاگ بھی اڑا رہے ہیں اور دلی سرکار کے مکرمنتی دلی کی مہلاؤں کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہیں آپ نونیرواشت سانسد ہیں راہل گانڈی بہت سینئر سانسد ہیں اور انہوں نے باقاعدہ سپیکر کو چٹھے لکھ دی ہے کہ جو چیز ایکسپنجڈ ہوا ہے اسے نہیں کیا جانا چاہیے عمومن ایک نونیرواشت سانسد ہونے کے ناتے مانا کہ آپ کی پارٹی الگ ہے آپ بی جے پی سے ہیں کیا اس کو کیسے سیکھ لیتی ہیں کل راہل گانڈی جی کو پہلی بار لیڈر آف اپوزیشن کے روپ میں بات کرتے ہوئے سنا ان کو جب سنا ہے تو بہت سے سوال من میں آئے کسی پوزیشن کو لینے سے ویکتی نہیں بنتا ہے اس ویکتی کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اب یہ جو کل انہوں نے جتنا بھی کہا ہے یا تو جھوٹ کہا ہے یا مسلیڈ کیا ہے یا گلت کہا ہے تو ان سب باتوں کو لے کر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ راہل گانڈی جی جس پد کو آج گرہن کر رہے ہیں کیا اس کی جمعہ واریوں کو وہ نبھا پائیں گے تو میرا تو بہت بڑا سوال ہے راہل گانڈی جی سے میں پہلی بار کی سانسد ہوں مجھے خود عجیب لگ رہا تھا کل ان کی باتیں سن کر کہ ایک جو اتنا پرانے سانسد ہے اتنی بڑی دل کے نیتا ہیں اور آج تو وہ وپکش کے نیتا ہیں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں میرے لئے بہت بڑا سوال ہے اور جھوکیہ باتچیت کرنے کے لئے تو یہ تھی کمل جیت سہر آوت جو کہ پشمی دلی سے نو نیرواچیت سانسد ہیں بی جی پی کی منیش بیدھوڑی کے ساتھ رام کنکر سنگھ آج نمید